آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے یہ بھی چودہ ہجری کی بات ہے شام کے ازلا میں سے یہ ایک بڑا زلا بھی تھا اور بڑا قدیم شہر بھی تھا انگریجی زبان میں اس کو امیسا کہتے ہیں قدیم زبانے میں اس کی شورت زیادہ اس وجہ سے تھی کہ یہاں پر ایک بہت بڑا مندر تھا بڑا حیکل تھا آفتاب کے نام سے اور اس کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اور اس کا جو پجاری ہوتا تھا اس کا پجاری بننا بڑے فخر کی بات سمتی جاتی تھی دمشق اور اردن کے بعد تین بڑے بڑے شہر رہ گئے تھے جن کا مفتو ہونا شام کا مفتو ہو جانا تھا ایک تو بیت المقدس تھا ایک یہ حمص تھا اور ایک انتاکیا تھا جہاں کہ خود حرق موجود تھا حمص ان دونوں کی بنسبت زیادہ قریب اور جمعیت و سامان میں ان دونوں سے کم تھا اس لیے لشکر اسلام نے اول اسی کا ارادہ کیا راہ میں بعل کو پڑتا تھا وہ خفیف سی لڑائی کے بعد فتح ہو گیا حمص کے قریب رومیوں نے خود بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا چنانچہ ایک فوج کثیر حمص سے نکل کر جوسیاں میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلی حضرت خالد کے پہلے ہی حملے میں ان کے پاؤں کھڑ گئے خالد نے سورہ بن مسروخ کو تھوڑی سی فوج دے کر حمص کی طرف روانہ کیا راہ میں رومیوں کی ٹوٹی ہوئی فوج جو ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی مڈبیڑ ہوئی اور بھی مسلمان ان پر کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اس مورکے میں شرحبیر حمیری نے اکیلے سات سواروں کو قتل کیا اور فوج سے الگ ہو کر جریدہ حمص کی طرف بڑھ شہر کے قریب رومیوں کے ایک رسالے نے ان کو تنہا دیکھ کر حملہ کیا انہوں نے بڑی ثابت قدمی سے جنگ کی یہاں تک کہ جب دس گیارہ شخص ان کے ہاتھ سے مارے گئے تو رومی بھاگ گئے اور ایک گرجے میں جا کر انہوں نے پناہ لی یہ گرجہ جو ہے وہ دیر مسحل کے نام سے مشہور تھا وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی ساتھی یہ بھی پہنچے گرجے میں ایک جماعت کثیر موجود تھی یہ چاروں طرف سے گھر گئے اور ڈھیلوں اور پتھروں کی بوچھاڑ میں زخمی ہو کر شہادت حاصل کی محصرہ کے بعد خالد اور ابو عبیدہ نے بھی حمص کا رخ کیا اور محاصرہ کا سامان پھیلا دیئے چونکہ نہائید شدت کی سردی تھی اور رومیوں کو یقین تھا کہ مسلمان کھولے میلان میں دیر سر ٹک نہ سکیں گے اور اندال آڑ سکیں گے اس کے ساتھ حنقل کا قاسد آ چکا تھا بہت جلد مدد بھیجی جاتی ہے چنانچہ اس حکم کے موافع جزیرے سے ایک جمعیت عظیم روانہ بھی ہوئی لیکن سعاد بن عبی وقاس نے جو عراق کے مہم پر معمور تھے یہ خبر سن کر کچھ فوجیں فیج دیں جس نے ان کو وہیں روک لیا اور آگے بڑھنے نہ دیا اسی کے تفسیرال جو ہے وہ ابن عصیر نے القامل میں بھی جمع کی بارال حمص والوں نے ہر طرف سے مایوس ہو کر صلاح کی درخواست کی ابو عبیدہ نے عبادہ بن سامد کو وہاں چھوڑا اور خود حماد کی طرف روانہ ہو گئے یہ حماد جو ہے نا یہ قدیم شہر حمص ہے اور قنصرین اور حمص کے درمیان جو ہے وہ واقع ہے بڑا قدیم شہر ہے حماد کی طرف روانہ ہوئے حماد والوں نے ان کے پہنچنے کے ساتھ صلاح کی درخواست کی اور جزیہ دینا منظور کیا وہاں سے روانہ ہو کر یہ شیزر اور شیزر سے پھر معارض النعمان پہنچے اور ان مقامات کے لوگوں نے خود اتعاد قبول کر لی اور ان سے پارک ہو کر لازقیہ کا روخ کیا یہ ایک نہائیت قدیم شہر ہے فنیقی اہد میں اس کو امانیسہ کہتے تھے حضرت ابو عبیدہ یہاں سے کچھ فاصلے پر وہ انہوں نے قیام کیا اور پھر اس کی مضبوطی اور استواری دیکھ کر ایک نئی تدبیع اختیار کی یعنی میدان میں بہت سے غار کھدوائے یہ غار اس تدبیر اور احتیاط سے تیار ہوئے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہو نہیں پائے ایک دن فوج کو کوچھ کا حکم لیا اور معاصرہ چھوڑ کر ہم اس کی طرف روانہ ہو گئے شہر والوں نے جو مدت کی قلعہ بندی سے دنگا آگئے تھے اور ان کا تمام کاروبار بند تھا اس کو تعاید غیبی خیال کیا اور شہر کیا جو مین دروازہ تھا وہ کھول دیا اور کاروبار میں مصروف ہو گئے کہ اب تو مسلمان جا چکے ہیں مسلمان اسی رات کو واپس آ کر غاروں میں چھپ رہے تھے صبح کے وقت وہ نکل کر انہوں نے دفعہ تن حملہ کیا اور دم کی دم میں شہر فتح ہو گیا ہم اس کی فتح کے بعد ابو بیدہ نے خاص حرقل کے پائے تخت کا ارادہ کیا اور کچھ فوجیں اس طرف بھیج بھی دیں لیکن دربار خلافت سے حکم پہنچا کہ اس سال اور آگے بڑھنے کا ارادہ نہ کیا جائے چنانچہ اس ارشاد کے موافق فوجیں واپس گلا لی گئیں اور بڑے بڑے شہروں میں افسر اور نائک بھیج دئیے گئے وہاں کسی طرح کی ابتری نہ ہونی پائے خالد ایک ہزار فوج کے ساتھ دمشق گئے عمر بن العاص نے اردن میں قیام کیا اور ابو عبیدہ نے خود حمص میں اقامت اختیار کی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں جو جنگ یرموک ہے پاس رجب پندرہ حجری پھر اس کی طرف آئیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ